اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز بھائیوں اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَئِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں پس اپنے دو بھائیوں میں ملاب کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ حکم اللہ رب العالمین نے مومنین کو دیا ہے کہ جب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ان سب کی اصل ایمان ہوئی اس لیے اس اصل کی اہمیت کا تقاضہ ہے آپس میں نہ لڑے ایک دوسرے کے دست و بازو ہمدرد بن کر کے رہیں خیر خواب بن کر کے رہیں کبھی غلط فہمی ہو بھی جائیں درمیان میں اور نفرت پیدا ہو جائے تو اسے دور کر کے آپس میں دوبارہ جوڑ دیا جائے یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے دور نہ ہو یعنی اقتہ بنائے رکھے اکٹھا رہے اور اتحاد و اتفاق سے رہے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو وہ کس بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑے اصل ہماری ایمان ہے لہذا ایمان والے آپس میں لڑتے نہیں ہیں بلکہ وہ آپس میں میل ملاب کے ساتھ محبت و الفت کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے بازو بڑھنتے ہیں یاد رکھیے جو طاقت جو قوت اتحاد و اتفاق میں ہے وہ افتراق میں نہیں وہ الگ الگ ہونے میں نہیں ہے لہذا ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم آئے ایک دوسرے سے اتفاق کرے اور اتفاق صرف ایک ہی چیز پر ہو سکتا ہے وہ ہے کتاب و سنت پر قرآن و حدیث پر ہی اتفاق ہو سکتا ہے آئے تمام کے تمام مل کر کے قرآن و حدیث پر اتفاق کرے تو انشاءاللہ ضرور یہ ہمارا اتحاد قائم ہوگا اتفاق ہوگا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوگا ناسین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے رشتہ دار والد بھائی جو بھی ہے انتقال کے بعد ان کے جو دوست ہے ان کے جو رشتہ دار ہے ان سے تعلق قائم رکھے دیکھئے حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں جتنی غیرت مجھے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ پر آتی تھی اتنی کسی اور پر نہیں آتی تھی حالانکہ انہیں میں نے دیکھا بھی نہیں تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بکثرت ذکر فرمایا کرتے تھے اور اگر کوئی بکرا یا بکری زبا کرتے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ختیجہ کی ملنے والیوں کو بھیجتے تھے میں نے اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جیسے دنیا میں ختیجہ کے سوا کوئی عورت ہے ہی نہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد اسی سے ہیں یعنی میری ساری اولادیں اسی سے ہیں تو اللہ کے نبی کی جتنی بھی اولادیں تھی سب حضرت ختیجہ سے تھی لہذا ناظرین اس میں ایک سبق میرے اور آپ کے لئے ہے مسنون عمل یہ ہے کہ ہمارے والد ہو ہمارے بھائی ہو والدہ ہو بیوی ہو جن کا بھی انتقال ہو گیا ہے ان کے جو سہلیاں ہیں ان کے جو دوست ہیں ان کے جو بھائی ہیں ان کے جو دوسرے رشتے دار ہیں ان کے ساتھ تعلق قائم رکھیں مضبوط رکھیں عام طور پر ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ جب والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو اولاد ان کے بھائیوں سے والد کے بھائیوں سے بہنوں سے جھگڑا کر لیتی ہے الگ ہو جاتی ہے بلکل غلط بات ہے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں ان کے ساتھ اچھے روابط اچھے تعلقات قائم رکھنے چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج میں ایک سنگین گناہ آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں وہ ہے لوگوں کی باتوں کو کان لگا کر کے سننا حدیث دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من استمع الہ حدیث قوم وهم یفرون بھی منو کہ جب کوئی کسی قوم کی بات کو کان لگا کر کے سنتا ہے جبکہ وہ اس سے بھاگ رہے ہیں اور بعض روایتوں میں آیا ہے وهم کاری ہو نبی کہ وہ اس کو ناپسند کر رہے ہیں کہ ان کی باتوں کو کوئی کان لگا کر کے سنے تو اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے دن ان کے کان میں سیسا ڈالا جائے گا اللہ اکبر کتنا بڑا گناہ ہے کسی کی باتوں کو کان لگا کر کے سننا عام طور پر لوگ ہوتا ہے کہ چار لوگ کھڑے ہیں ان کی باتیں سننے کے لیے یہاں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ ان کی باتیں سن سکے بہت غلط باتیں حرام ہے گناہ ہے بچنا چاہیے مجھے اور آپ کو کوئی اگر بند کمرے میں بات کر رہا ہے تو اس کے دروازے پر یا کھڑکی پر کان لگا کر کے سننا بڑا گناہ ہے اس سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن کان میں سیسا پگلا کر کے ڈالا جائے گا تو بہت بڑا گناہ ہے ناظرین ایسا ہرگز نہ کیجئے اگر آپ کو پوچھنا ہے ڈائریکٹ جا کر کے پوچھئے ڈائریکٹ بات کیجئے اس طرح سے کان لگا کر کے کسی کی بھی بات کو سننا یہ حرام ہے مناع ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ اس گناہ سے ہمیں بچائے رکھیں اللہ تعالیٰ نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین آج کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی